محرم الحرام میں مساجد اور امام بارگاہوں کے اطراف صفائش اترائی سڑکوں کے سرکاری، لائٹنگ اور سیکیورٹی کے اقدامات کے حوالے سے لیاخت آباد ٹاؤن میں اجلاس ہوا جس میں عوام کو بہترین سہولیات فراہم کرنے پر زور دیا گیا اجلاس میں محرم الحرام میں درپیش مسائل پر تبادلے خیال کیا گیا مساجد و امام بارگاہوں کے اطراف اور جلوس کی گزرگاہوں پر صفحہ سترائی کے بہترین اقدامات کیے جانے پر زور دیا گیا اجلاس میں شامل علم کرام نے اپنے اپنے مسائل سے نہ صرف آگاہ کیا بلکہ فیل فور حل کرنے کی درخواست بھی کی بورم الحرام میں جلوس و مجالس کی سیکیورٹی کے حوالے سے لائن فورسز کے افسران سے تبادلے خیال کیا گیا ریحان آشمی نے کہا کہ سیکیورٹی کے امور پر خصوصی توجہ دی جائے اور جلوس کی گزرگاہوں پر کڑی نظر رکھی جائے تاکہ کوئی بھی ناخشگوار باقیہ رونما نہ ہو سکے جبکہ رکنے صبح اسمبلی ریحان زفر نے بھی محرم الحرام میں ازاداروں کو بہتر سہولیات مہیا کرنے پر زور دیا ریحان آشمی نے میٹرو ون نیو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ اجلاس جذبہ خیر سگالی کے طور پر منقض کیا گیا تمام مقاطع بھی فکر نے اس میں شرکت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم ایک گلدستے کی مانند ہیں جس میں پھول توجہ دا ہے لیکن خوشبو ایک ہی ہے محرم الحرام کی تیاریوں کے حوالے سے اور انتظامی امور کے حوالے سے گلبرگ اور لیاقت آباد کے منتظمین جہاں پر انفورس مرجنسی پولیس رینجرز کراچی وارٹرین سیوریج ڈی ایم سی سینٹرل ایسسٹنٹ کمیشن ان تمام کی مشترکہ ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں اولین ترجی یہ ہے کہ ہم انتظامی مسائل ہیں اس کو مترکہ کامیشوں سے حل کریں خاص طور پر جلوس کے رستے ہو گئے الیومینیشن ہو گیا لائٹنگ ہو گئی مختلف جگہوں پہ اور سیکیورٹی کی میجرز ہو گئے تو ہم یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں ہم مل کے کریں گے انشاءاللہ میں بہت اپٹیمسک ہوں کہ انشاءاللہ جو میسج کراچی کے زلہ وسی سے جائے گا پورے پاکستان بھر میں اتحاد بیل مسلمین کا اور ہم تمام لوگ مل کر اس مذہبی ذمہ داری کو پورا کریں گے جو ہماری ایک جو ابزرف کرتے ہیں ہم تو یہ ہے بنیادی طور پر اجلاس میں زلہ وسیل یاقت آباد اور گلبرگ ٹاؤن تخب نمائن کیمیرامن ساجی تنساری ساتھرہ لائک میٹرو ون نیوز کراچی